یہاں کے مسلمان نے یہاں کے غیر مسلم نے جو اس سے پہلے غیر مسلم حکومتوں میں مسلمان امن و امان کے ساتھ جیتے رہے ہیں مسلم حکمرانوں کی حکومت میں یہاں کے غیر مسلم جیتے رہے ہیں لڑے آپس میں جنگیں ہیں لیکن اس ملک سے نکال باہر کرنے والی بات پہلے نہیں تھی ہوا کیا یہ ملک انگریزوں کے خلاف ایک جھٹ ہوتا ہے اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کے بعد اس ملک سے انگریز کو نکال باہر کیا جاتا ہے اس ملک سے جب انگریز کو نکال باہر کر دیا گیا تب یہاں یہ صورتحال پیش آئی کہ ملک سے انگریز تو جا چکا ہے اب حکومت کون کرے گا حکومت کس کی ہوگی قانون کون سا ہوگا کس کا قانون چلے گا پہلے یہاں کوئی قانون نہیں تھا راجہ مہاراجوں کا نظام تھا راجہ کا فرمان ہی قانون تھا اس کے اپنے جو ہے فرامین ہی کو حتمی حیثیت حاصل تھی چہے وہ راجہ مہاراجوں کی بات ہو یا مسلم حکمرانوں کی بات ہو ان کا قانون ہی قانون تھا لیکن ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد اب اس ملک کی یہ صورتحال تھی کہ یہاں صرف مسلمان نہیں ہیں کہ مسلمان ہی صرف ہوتے تو وہ کیا کر دے خالص اسلامی قانون کو نافذ کر لیتے کہ مسلمان کے نظر میں اسلامی شریعت سے بہتر کوئی قانون نہیں یہاں صرف ہندو نہیں تھے کہ ہندو اپنی اکثریت کا نام لے کر وہی ہندو راستر قائم کر لیتے یہاں سیکھ بھی تھے یہاں جین بھی تھے یہاں بودھ بھی تھے یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ تھے ان حالات میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی ایک مذہب کے مطابق ہی قانون نافذ کر دیا جائے اس پس منظر بھی یہ تیہ کیا گیا کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس قانون میں بنیادی جو مسائل ہوں گے لوگوں کی وہ مشترک قرار دیے جائیں ان میں ان کو برابر قرار دیا جائے لیکن مذہب کے نام پر بات اگر آتی ہے ایک مسلمان کو پورا مسلمان اپنی اپنی زندگی اپنے ایمان اور عقیدے کے معاملے میں جہاں تک گنجائش نکلتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کے حیثے سے جینے دیا جائے ایک ہندو اگر اپنی مرضی سے ہندو رہنا چاہتا ہے اسے رہنے دیا جائے کوئی اپنے مذہب کے مطابق رہنا چاہتا ہے اسے رہنے دیا جائے لیکن جو دستور بنے گا سب کی مذہب کی آزادی کو اپنے اپنے جگہ چھوڑ کر سب کو یہاں ملا کر چلانے والا کوئی قانون بنایا جائے بھائیوں یہاں ایک مسئلے کو سمجھیں آپ یہ ملک الگ الگ مذاہب کا ہے یہ ملک الگ الگ تہذیبوں کا ہے یہ ملک الگ الگ زبانوں کا ہے یہ ملک الگ الگ ذاتوں کا ہے یہ ملک الگ الگ نظریات کا یہ ملک الگ الگ صورتحال کا ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے نہیں تھی اور اسی لیے اس ملک میں یہ تیع کیا گیا کہ یہاں کا قانون سیکلر ہوگا یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ہماری نظر میں سیکلرزم سب سے اچھا ہندووں کی نظر میں سیکلرزم سب سے اچھا یا بودھ کی نظر میں سیکلرزم سب سے اچھا سب کو اپنا مذہب عزیز تھا لیکن سب کی نہیں چل سکتی تھی اس لیے سب کے لیے مسالے سب کے لیے امن و امان کی زندگی ملے سب کو اپنے اپنے مذہب پر عامل کرنے کی ایک آزادی کا موقع ملے اس پس منظر میں اس سیکلرزم کو لایا گیا اسی لیے جب ہم سیکلرزم کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں سیکلرزم کا مطلب یہ کہ سب مذہب برابر ہیں تو مذہب برابر نہیں ہیں سب کے مذہب اپنے اپنے پاس اس کے نزدیک عزیز ہیں لیکن سب مذہب والوں کو یہاں جینے کا برابری کا حق ہے یہاں کی بنیادی حقوق میں سب کو برابر مانا گیا ہے یہ بھی یاد رکھیں سیکلرزم کا مطلب لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سیکلرزم کو اپنے مذہب چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو کوئی اور اپنے مذہب سے پہتر مانے تب ہی وہ سیکلر ہے نہیں ایسی کوئی پابندی سیکلرزم میں نہیں ہے سیکلرزم کا یہ بنیادی ڈھانچہ ہے کہ اسی دستور نے آپ کو اجازت دی کہ مسلمان مسلم پرسنللہ کے نام پر اپنے خاص معاملے میں اپنے مذہبی احکام پر عمل کر سکتا ہے اور یہ مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہندووں کا اپنا میریج ایکٹ ہے مختلف اقوام کے اپنے اپنے پرسنللاز موجود ہیں بس یہ کہ ان کو اپنے پرسنللہ پر عمل کرنے کی فکر نہیں وہ ہائلائٹ نہیں ہوتے وہ اُبھر کر سامنے نہیں آتے مسلمانوں نے اپنے تشخص کو باقی رکھنے کی کوشش کی اس وجہ سے پسنللہ باق کی بات باق آتی ہے اس سارے پسمنظر میں ہم اور آپ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کا جو دستور بنا ہے جس میں سیکولرزم کو بنیاد بنائی گئی ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ملک کا نظام چل سکے امن و امان کے ساتھ بات ہو سکے ایک دوسرے کے نقصان سے یہاں لوگ محفوظ ہو سکیں ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مذہب صحیح ہے تو آپ اپنی بات کھل کر رکھ سکیں یہ گنجائز پیدا کرنے کے لیے دستور بنایا گئے